موسیقی تو ہلو گائز کیسے ہیں آپ میں انسان پڑھنا ہوں آپ لوگ اچھے ہیں تو گائز آج ہم اس ویڈیو پر ایک سمیر ہو اس کا ٹائٹل ہے امران خانت ہے کیسے اس کو اس کو اچھے سے ایکسپلین کیا ہے میجر گورا باریا سر نے جن دوستوں میں مجھے گورواری اور آپ دیکھنے تو چانہ کیا ڈائلوگز اس ویڈیو کو لائک کریے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن دبانا بلکل نہ دھولیے گا دوستوں اچھا دوستوں عمران خان نے سیدھے سیدھے جنرل آسف منیر پاکستان کے جو چیف آمی سٹاف ہیں ان کی طرح وشارہ کر کے یہ بولا کھلا سب کے سامنے یہ بولا کہ یہ بندہ ہے جس نے مجھے جیل بھیجائے اچھا which may or may not be true ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہمیں نہیں پتا لیکن اتنا بڑا انزام اتنا بڑا انزام ایک اتنے سینئر ادھکاری پہ ایک سینئر آفسر پہ لگانا کھلے آم اور مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کوئی proof ہے کیونکہ یہ جب باتیں ہوتی ہیں نا اس قسم کی اویہد باتیں illegal باتیں اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جنرل آسف منیر نے یہ نہیں کر رہا ہوگا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ امران خان جھوٹ بول رہا ہے میں صرف یہ بول رہا ہوں کہ جیسے بھارت میں اگر آپ دیکھئے کوئی بھی اتنا بڑا الزام لگاتا ہے تو اس کے اوپر defamation کے cases ہو جاتے ہیں پھر اس کو apology دینے ہی پڑتی ہے پیسے بھرنے پڑتے ہیں دس قسم کی چیز ہوتی ہے لیکن پاکستان میں پورا جنگل راج ہے یہاں پہ جو مرضی جس کو جو بولے کچھ بھی بول سکتا ہے ٹھیک ہے اور امران خان بھگوان ہے امران خان سے تو بھائی کوئی proof مانگتا ہی نہیں ہے وہ تو فرشتہ ہے وہ تو خدا ہے اس سے کوئی proof نہیں مانگتا پاکستان میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ خان صاحب آپ ایک بات بتائیے آپ نے بولا کہ امریکنوں کی ساجش ہے آپ کی سرکار گرانے میں ان کی ساجش ہے امریکن ملوث ہے کیا ثبوت ہے آپ کے پاس وہ جو سائفر امران خان دکھاتا تھا وہ کاغذ وہ جو کاغذ دکھاتا تھا نا امران خان صاحب نے وہ دیکھا ہی کسی نے میں نے تو نہیں دیکھا اگر کسی پاکستانی بھائی بھائن نے دیکھو تو لکھ کے نیچے بتاؤ کساب ہم نے دیکھا ہے کاغذ اور ہم گارنٹی لیتے ہیں خان صاحب بول رہا کہنے کی بات یہ ہے کہ اب آپ کسی پاکستانی سے پوچھے خاص طور سے پی ٹی آئی کے سپورٹر امران خان کے سپورٹر سے اگر آپ یہ پوچھے نا کیوں کاغذ میں کیا تھا ہمیں کوئی ثبوت نیچی ہے خان صاحب کا تو اندہ بشوات سے ہم ہے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس ماملے میں hell کاغذ ہمیں خان کو ہمیں جسٹیفیکیشن دے کسی کو جسٹیفیکیشن نہیں دیگا رائٹ اور امران خان بڑا چطر ہے اس ماملے میں حاج چطری لا엄لی ہے امران خان چطری لامڈPA امران خان نے یہ انشاع کر آئے اور اس میں ہو کسی양 for کر رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف تب ہی تک چلے جب تک وہ ہے اس کی گدھی کو اندر سے کوئی خطرہ نہیں ہے پی ٹی آئی سے کیونکہ اس نے جو فرسٹ لائن میں لوگ لگائیں ہیں دیکھو جو عمران خان کے ساتھ چوبیس پچیس سال رہے جب سے عمران خان کا سیاسی سٹرگل رہا ہے جب سے وہ نیتا بنا ہے ان میں سے اس کی ٹاپ لائن میں آپ کو کوئی نہیں دکھے گا ٹاپ لائن میں کوئی نہیں دکھے گا اب عمران خان ہو گئے اپنے آپ کو ایک محورے کی طور پر بول رہا ہوں عمران خان ہو گئے گنگا جی اور جس نے ڈپکی لگائی وہ صاف ہو گیا عمران خان نے اپنی ایسی image بنالی پاکستان میں ایک منٹ لے کے آپ کو سمجھا دتوں میں کیا کہہ رہا ہوں شیخ رشید سب سے بڑا چور سب سے بڑا چور عمران خان نے یہ بولا تھا کہ میں اس کو اپنے office میں چپراسی تک نہیں رکھوں گا اس شیخ رشید کو اس نے بنا دیا وہاں پہ interior minister بولتے ہیں ہمارے home minister بولتے ہیں just imagine پاکستان کا home minister وہ بنایا عمران خان نے جس کو خود عمران خان کہتا ہے کہ اس کو میں اپنے office میں چپراس ہی نہیں رکھوں گا ٹھیک ہے پرویز الہی پنجاب کا سب سے بڑا ڈکیت عمران خان کی ورڈز ہیں پاکستان کا سب سے بڑا ڈکیت پاکستانی پنجاب کا سب سے بڑا ڈکیت اس کو چیف منٹر بنانا ہے پنجاب کا اس نے ڈپ کی ماری صاف ہو کے باہر آگیا پاک ہو کے آگیا ٹھیک ہے جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا گنگا جی تو مسلم کہتے ہیں زمزم پانی نکلتا ہے وہاں سے نیچے supposed to be blessed water holy water type وہ زمزم میں نان ہو کے وہ fit ہو گیا آپ اس کو دیکھئے ڈببو کو ڈببو جی کا چودری فواد یہ سب کسی اور پارٹی میں تھے میں کئی بار آپ کو بتا چکا ہوں یہ سب کسی اور پارٹی میں تھے اب یہ عمران خان کے انڈر آ گئے یعنی کہ عمران خان کی جو فرسٹ لائن ہے جو عمران خان کے نیچے جو فرسٹ لائن ہے عمران خان کی وہ سارے کے سارے ایسے ہیں کہ جیسے آپ بتاؤ بھوسے کے بنے ہوئے اور عمران خان وہ وزن ہے جس کی وجہ سے وہ اڑھ نیرے جس دن عمران خان اٹھا وہ سب نیچے سوڑ جائیں گے یہ سب کسیب ایسے ہیں تو عمران خان نے بول دیا کہ آرمی چیف ہے جو مجھے مارنا چاہتا ہے آرمی چیف ہے جو یہ کرنا چاہتا ہے آرمی چیف ہے یہ کرنا چاہتا ہے آرمی چیف نے مجھے جیل میں ڈال دیا اب ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک بیان دیا ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیان کیا تھا کہ پچھتر سال میں جو بھارت نہیں کر پایا جو دشمن نہیں کر پایا عمران خان نے دو دن میں کر دیا شاباش یہ بات میں نے بھی کور کری تھی کی اور اس کے بارے میں میں نے بھی آپ کو بتایا تھا تو عمران خان نے ڈی جی آئیس پی آر کو دھمکی دے دی بوس اور جنرل صاحب کو یہ بولا کہ آئی ایس پی آر صاحب میں پاکستان کی خدمت تب سے کر رہا ہوں جب سے آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے یعنی کہ عمران خان کا جب ڈی بیو ہوا تھا نا کرکٹ میں اس کے بعد جو پیدا ہوا ہے نا وہ یوزلس ہے اس دن کے بعد جو پیدا ہوا ہے وہ بیکار ہے یعنی جو عمران خان جس دن عمران خان نے ٹیسٹ کا اپنے ڈی بیو یا ونڈے جو بھی اس سمیح تھا عمران خان کا جو عمران خان نے کرا اس کے بعد یہ سب بیکار ہیں تو پاگل ہیں سب کے سب ان کو کچھ آتا ہی نہیں ہے یعنی کہ یہ عمران خان بے کرنا کرتی امران خان کیونکہ اس کے ٹیسٹ ڈی بیو کے بعد پیدا ہوئے ہیں اور یہ کیا لوجک ہے یہ کیا لوجک ہے اور وہاں پہ میں آپ کو ایک اور خبر پاکستان میں بات یہ نہیں کہ عمران خان کھان یہ سبھی کریک ہیں وہاں پہ سبھی کریک ہیں ٹھیک ہے ملٹری نے اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤ تم بڑی بڑھیا جس ڈی جی آئیس پی آر کو دھمکا ہے نا اس نے آج شہزیب خانزادہ کے ساتھ یہ جیو نیوز پہ ایک شو آتا ہے تو انٹر سروس پبلک ریلیشنز کے ڈیریکٹر جنرل میجر جنرل احمد شریف چودری احمد شریف چودری یہ وہی بندہ ہے جس کو بولتا ہے نا آئی ایس پی آر صاحب تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے یہ وہی ہے اس نے بولا کی بھئی جنرل آسم منیر سینئر آمی لیڈیشپ انڈر ایم ہول ہارٹلی سپورٹ ڈیموکرسی یہ ہول ہارٹلی ڈیموکرسی سپورٹ کرتے ہیں لوگ تنتر کو سپورٹ کرتے ہیں سب سے بڑا جھوٹ پاکستانی فوج نے تو خود چار چار بار انہوں نے اپنے کونسٹیوشن کا پھاڑ گے ڈس بین میں ڈالا ہے چار چار ان کے ڈکٹیٹر ہوئے ہیں تیس پہنتر سال انہوں نے ڈیریک راج کر آئے باقی سمیں ڈیریک راج کر آئے اور یہ سب سے بڑے ڈیموکرسی بن رہے ہیں دیکھو there is no question of Marshall law اگر تم لگانا اگر تمہارے بس کا ہوتا تم لگا چکے ہوتے ہیں وہ تو خان کے سپورٹر ہیں وہ آگ لگا دیں گے تمہیں پتہ ہے اس لئے تم چپ چپ بیٹھے ہو i know everything یار مجھے پتہ ہے ان کے قدہ گرہ سے واقع ہوں basically انہوں نے یہ بولا ہے کہ ہم سب کو سوٹ آؤٹ کر دیں گے جنہوں نے توڑ پھوڑ کری ہے اور یہ جنرل آسیم بنیر نے بھی بولا کہ ہم دیکھ لیں گے جنہوں نے توڑ پھوڑ کری ہے جنہوں نے اٹیک کر آئے ہم سب سے حساب لیں گے تم کی حساب لوگ ہے حساب تو کوٹ لے گا تمہارا یہ کام ہے کہ جا کے فائر فائل کرو یہ ہمارے پاس پروف ہے یہ بندے کا چہرہ یہ ویڈیو میں آیا ہے یہ اس کا نام ہے یہ اس کا پتہ ہے جتنا ہمیں پتہ ہے اور یہ اس کے خلاف ہم فائل کرنا چاہتے ہیں تھانے میں جاؤ فائل کرو ریپورٹ کوٹ اس کو سزا دے گا آرمی سزا دے گی کیا کروگے آرمی کے کوٹ لگاؤ گے آرمی کے کوٹ لگاؤ گے لگاؤ آرمی کے کوٹ بھائی انہوں نے یہی تو کام کرا ایک بھارتی نوازی کو انہوں نے کڈناپ کروائے ایران سے جس کا نام تھا کل بوشن جادب بولا کہ یہ جاسوس ہے یہ ہے وہ ہے یہ ہے اب پاکستانیوں کو نا کیا ہے کی دوستو آپ ایک پاکستانی مائنڈ سیٹ سمجھو نا میں پاکستانی مائنڈ سیٹ بہت اچھی طریقے سے سمجھتا ہوں بہت اچھی طریقے سے ان کا فیوڈل مائنڈ سیٹ ہے ایک چودری ہے اور ایک کمی ہے ان کی پوری سوسائٹی ایسے چلتی ہے اور جو باہر رہتے ہیں نا ان کا بھی دماغ ویسی ہے جب تک دو تین جنریشن کی صفائی نہ ہو جائے ان کا دماغی ویسی چلتا پاکستانی ہوگا میں آپ کو ایک پروف دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ کہتے ہیں کہ کل بوشن جادب انڈین سپائے ہے چلو ہم لوگ کیونکہ پاکستانی کہہ رہے ہیں for the sake of argument hypothetical academic discussion مان لیتے ہیں چلو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں پھر پھر next step وہ بلوچستان میں پکڑا گیا ہے جادب کہاں کا نام ہے اگر ہمیں پاکستان میں کسی کو بھیجنا ہوتا ہے تو ہم کسی امرتصر والے کو بھیجتے جس کی language تھوڑی سی ملتی جوتی اس کی ایک آت سال training کر کے کہ وہ پکڑا نہ جائے ہم نے ایک مہراشترین کو دماغ دیکھو پاکستانی ہوگا دماغ ہم نے ایک مہراشترین کو بھیجا پاکستان کے اندر کہ تم پاکستان کے اندر مہراشترین کو بچاؤ یہ logic ہے کوئی ٹھیک ہے یہ اور پاکستانی نے مان لیا کیونکہ ہمارے خلاف زہر اتنا ہے دل میں انہوں نے مان لیا انہوں نے بلو ہاں جی ہاں بلکو بلکو بھیجائے اس کا اقبالیہ بیان ہے یعنی کہ اس نے قبول کر رہا ہے قبول تو کیا ہوتا یار جنرل آسم منیر کو میں اپنے آرمی چیف کو جنرل آسم منیر کمرے میں ہوگا اور میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہوگا میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہوگا میں بتا رہا ہوں بھگوان کی قسم دو گھنٹے کے اندر جنرل آسم منیر یہ بولے گا کہ میں پانی کی ٹنکی ہوں وہ قبول نامہ سائن کرے گا کہ میں آسم منیر ولد فلانہ منیر میں لکھ کے دیتا ہوں کہ اصل میں میں انسان ہوئی نہیں میں ایک پانی کی ٹنکی ہوں میں پانی کی ٹنکی ہوں جو کہ نویڈا کو پانی سپلائے کرتا ہے میں آسم منیر سے لکھواؤں گا یہ میری زبان ہے ایک ڈنڈا چیئے اور ایک کمرے میں آسم منیر چیئے آپ دیکھو وہ کیا بچوں والی باتیں کر رہے ہیں یار اگبالیا بیان اور اس کو پتہ کنپوشن جادہ کو ڈیٹھ پینلٹی کس نے تھی ملٹری کوٹ نے ان کی اتنی اوقات نہیں تھی کہ سیویل کوٹ ملائے ملٹری کوٹ نے یہ سپائے ہے جسوس ہے اب جاسوس ہوتا ہے جائلوں جسوس نہیں ہوتا چلو کوئی بات نہیں اب دیکھو ان لوگوں نے کیا کرا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی پروٹیسٹرز ہیں وہاں سے آوازیں نکل رہی ہیں ملٹری کوٹ ملٹری کوٹ ملٹری کوٹ کرو نا ہم تالیاں بجا رہے ہیں آپ پہ ویری گوڑ ویل ڈن اپنے کیا سانو کی ہمیں تو مزا آئے گا کرو اپنے سرکس تو رہی تمہارا ملک جمبو سرکس عمران خان اور ایک قدم آگے عمران خان کہتا ہے جی کہ ہمارا کوئی لینے دینا تھا ہی نہیں یہ ایک اور دیکھو بات یہ پاکستان یہ سب کے سب میں بتا رہا ہوں وہ ملک نہیں ہے پاگلوں سب کریکپورٹ ہیں وہاں پہ عمران خان کہتا ہمارا ہاتھ ہی نہیں تھا آپ نے سارے ٹیلیویجن پہ امیجز دیکھیں دیکھیں آپ نے امیجز رائٹ آپ ایک بات بتاؤ یہ کیسے ہو گیا یہ کس طریقے سے ہو گیا کی عمران خان آج یہ کہتا ہے کی پی ٹی آئی والے تھے ہی نہیں وہاں پہ وہ کہہ رہا یہ خود ہی جلا دیا ان لوگوں نے اپنے میں نے کچھ نہیں کرا دو دن تک پورا پاکستان جلتا رہا کور کمانڈر کا گھر پھونک دیا جی ایچ کیو کے اندر لوگ گھوس گئے ٹھیک ہے ہزاروں لاکھوں کی تعداد پہ لوگ سڑک سڑک پہ آ گئے سرگودہ کے ائر بیس پہ اٹیک کر دیا کوئٹا کے ائر بیس پہ اٹیک کر دیا سب کچھ ہو گیا یہ کہتا ہم نے کر رہی نہیں یہ کہتا کر رہی نہیں یہ کہتا کر رہی نہیں یہ خود ہی کروا رہے ہیں کچھ میرے بندے تھے نہیں اس میں انبول پی ٹی آئی کا کوئی نہیں تھا یہ خود ہی اپنے فوج اپنے اٹیک کر رہی ہے یہ دماغ کی کمی ہوتی ہے جن لوگوں میں جو بڑا نیگٹیو چھوٹے قسم کا دماغ ہے that is the result اسی عمران خان نے بولا تھا کہ یہ جو پلواما ہے جہاں پہ ہمارے 40 CRPF کے بھائی ویرگتی کو پرابت ہوئے تھے پلواما لیتھپورا جہاں پہ وہ سوسائٹ اٹیک ہوئے تھا یہ عمران خان کہتا ہے پلواما کے لیے کہ یہ پاکستان نے کرائی نہیں یہ تو انڈیا نے خود ہی اپنی اوپر کر لیا ہمیں بدنام یار تمہارا نام ہی نہیں ہے تمہیں بدنام کون کرے گا یار ایک بات بتاؤ ایک آدمی جو نہائیتی زلیل ہو جس کی دو روپے کی اوقات نہ ہو جو دنیا پر سے بھیق مانگتا ہو وہ یہ کہے کہ مگے شمبانی میرے پیچھے پڑ گیا یار مگے شمبانی مجھے بدنام کرنا چاہتا ہے مگے شمبانی میرے خلاف ساجش کرنا چاہتا یہ کہاں کا لوجیک ہے پر پاکستانیوں کے لئے بہت بڑا لوجیک ہے بھائی پاکستانیوں کے لئے بہت بڑا لوجیک ہے پاکستانیوں کو بھول نہیں نہیں ینڈیا نے اینڈیا نے ہماری خلاف کچھ کرا ہے اور اینڈیا نے اس لئے کرا ہے ہمارے خلاف کیونکہ ہم بڑے نام ملک ہیں اور سب لوگ ہماری عزت کرتے ہیں ہم ایک عزت کا کٹورہ ہیں جس میں بھیک مانگتے ہیں وہ کٹورہ عزت کا ہے اور ہماری دنیا بھر میں کیونکہ ہم جذبے والی قوم ہیں ہم کلمہ پڑھنے والی قوم ہیں بس اس کو ہن ہن کر کے انہوں نے کر دیا انہوں نے بھی ہن ہن کر دیا پس ہن ہن پورا ملک چل رہا ہے انہوں نے بولا پلوامہ بھارت میں خود کر دیا انہوں نے بولا 26-11 بھارت میں خود کر دیا تب پاکستانی تعلی مار رہے تھے پاکستانی آرمی تم بھی تعلی مار رہے تھے تمہیں بڑا مزہ آ رہا تھا جب تم نے آتنکی بھیجے ممبئی میں اور ہمارے بھائی بہنوں پر اٹیک کروایا کتنے ماسوم لوگوں کو مروایا تم نے تم نے کیا بولا یہ تو انڈیا نے خود ہی اپنے اوپر کروا لیا ہمیں بدنام کرنے کے لئے جب پلواما ہوا تم نے کیا بولا یہ تو انڈیا نے خود ہی کروا دیا ہمیں بدنام کرنے کے لئے اب عمران خان وہی چیز تمہیں بول رہا ہے اب آ رہا ہے مزہ سواد آ گیا ہے تمہیں ہونہ رہا ہے میں آ گیا سواد عمران خان اب کیا بول رہا ہے عمران خان وہی چیز بول رہا ہے جو پاکستانی فوج اور عمران خان خود بھارت کے لیے بولتے تھے یہ تو ہم نے کر رہا ہی نہیں یہ تو بھارت نے خود ہی اپنے اوپر کروا لیا ہو گیا ہمارے اوپر نام لگا رہے ہیں اب عمران خان نے یہ بولا ہے کہ جو کور کمانڈر کا گھر جلایا تھا نا وہ تمہیں لوگوں نے جلا دی ہوگا ہمارے بندوں نے تو کچھ نہیں کرا تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے یہ کہہ کے چلو عمران خان کی یہ فالس فلیگ آپریشن ہے پاکستان آرمی کا پاکستانی آرمی نے پاکستانی ائر فورس کی بیسز پر اٹیک کروایا سرگودہ پہ کوئٹا پہ وہ سکول بچوں کے آگ لگا دی وہ بھی پاکستانی فوج نے کروایا میں تک رہا ہوں سب پاکستانی فوج نے کروایا یہ فالس فلیگ آپریشن تھا میں کہہ رہا ہوں پی ٹی آئی بے گناہ ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف نے کچھ نہیں کرا اس کے ورکر سارے ہاتھ میں دودھ کی بوتل لے کے گھر پہ بیٹھے تھے گھر پہ بیٹھے تھے ان کے ورکر ان کے ورکر نے ککھ نہیں کرا ان کو کچھ نہیں پتا معصوم ہے بلکل معصوم نہیں سوری مسوم ہے سارے ورکر پی ٹی آئی کے مسوم ہیں ان کو کچھ نہیں پتا ہم جسوس ہیں وہ مسوم ہیں یہ ہے بس اور یہ فالس فلیگ آپریشن تھا یہ پاکستانی آرمی خود کو اٹیک کرواری تھی کہ کسی طریقے سے بہانہ بن جائے کہ مارشل لو لگ جائے بس یہی نیرٹیو چلے گا عمران خان نے بول دیا کیونکہ یہ تو مسوم ہیں اور باقی جسوس ہیں مفتہ اسماعیل جو ہے جو پرانا ان کا فینانس منسٹر رہ چکا ایجوکیٹر آدمی وہ پڑھے لکھی بات کرتا اشاق در تو اس کا بیڑا ہی گھر کا مفتہ اسماعیل کہتا ہے اور اس نے بڑی انٹریسٹنگ بات بولی ہے ٹھیک ہے مغل سلطنت کے وہ ہیں نیچے جو ان کے جو ان کے جو سکسسس ہیں مغل سلطنت کے بابر بابر اکبر اعظم ظل الہی فلانے ڈمکہ الہی یہ وہ ہیں یہ پاکستانی بھائی صاحب میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں نے وہ دیکھا ہوگا سفید مور تو میں نے آج تک نہیں دیکھا اپنی لائف میں نیلا ویلا بڑا گرین سا اور نیلا اور بڑا سندر سا جو مور ہوتا ہے سفید مور کور کمانڈر نے اپنے گھر پہ پالے ہوئے کسی نے شیر پالے ہوئے گھر پہ کسی نے چٹے پالے ہوئے گریب زلیل ہو رہا ہے روٹی کے لیے آٹے کی لائنوں میں ایک دوسری کیونکہ اب بچے بھوکے ہیں بچے پوچھتے ہیں کھانا نہیں ہے کھانے کو تو باپ کیا کرے گا پاکستان میں جو باپ ہے گریب ہے جس کے تین چار بچے ہیں وہ کہتے ہیں ان بچوں کو بھوک لگے گی وہ اب باپ کو ہی تو بولیں گے پھر باپ کیا کرے گا وہ جا کے کسی طریقے سے کچھ کرے گا اس لئے چوری ہوئی جو کور کمانڈر کے گھر میں گسے کیوں گسے کوئی کورما چوری کر رہا ہو خیر اس انکل کو میں سلام کرتا ہوں اور انکل وہ سفید داڑی والے جو پاکستانی چچا ہیں جو کورما لے کے بھاگے تھے چرون سپالش آپ کے آپ نے تو ایسا کام کرائے سر میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کوئی کور کمانڈر کے گھر میں گس کے فریج کھول کے کورما چوری کر سکتا ہے آپ نے ریکارڈ سیٹ کر آئے میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں اس میں بھی ہیشٹیک چلائے جائے کیا ہیشٹیک چلا ہوگے ہاؤس دو کورما چلا ہو ایڈیٹر صاحب ہاؤس دو کورما اچھا اب میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دوستوں یہ جو ہوا ہے نا ایلیٹ کیپچر جو مفتا اسماعیل بول رہا کہہ رہا ہے کہ پورا پاکستان کو ان لوگوں نے جکڑ کے رکھا ہے and there is no way out there is no way out اسی لیے جب پاکستان میں پرابلم ہوئی تو ایک سو ستر پرائیویٹ جیٹ ٹیک آف کر گئے واپس آتے تھے لے جاتے تھے واپس آتے تھے لے جاتے تھے دبائی اب دبائی کتنا ہے ڈیڑھ دو ونٹے کا رستہ ایک دن میں پانچ پانچ سوٹی مار رہا ہے ایک دن میں پانچ پانچ بار جا رہا ہے جیٹ لے کر آرہا ہے بھڑ کے لوگوں کو اور ان کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے جو ایلیٹ ہے اتنا لوٹا ہے ملک کو اتنا لوٹا ہے ملک کو کہ ان کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں فون کرا دبائی والا جیٹ بھیجو دبائی میں دنیا بھڑ کے جیٹ ہیں پرائیویٹ جیٹ وہ بھیجا وہاں سے ٹھک لینڈ کرا ہے یہاں پہ یہ بستہ بستہ لے کے اندر چلے ڈالر رولر اپنے ڈالے دبائی یہ کر رہے ہیں یہ لوگ اس کو کہتا ہے ایلیٹ کیپچر مفتہ اسمائل ٹھیک ہے یہ پڑا لکھا بندہ ہے مفتہ اسمائل آفتاب اقبال ہیں ایک پاکستانی اینکر ہیں ان کو یہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جیسٹس محمد امیر بھٹی نے بولا کہ آپ آفتاب اقبال سے آپ کو چھوڑ دیں یار مجھے ایک بات نہیں سمجھ میں آتی مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ آفتاب اقبال نے بولا کیا جو اس کو جیل میں ڈالا مجھے آج تک یہ سمجھ میں نہیں آیا بولا کیا انہوں نے کیا بولا انہوں نے کیا گناہ کر دیا اب میڈیا والا بولے بھی نہ وہ انڈیا کا ہو پاکستان کا ہو جہاں مرضی ہو اس کا کام ہے بولنا ہے نا آفتاب اقبال کا کام ہے بولنا آپ نے اس کو تُو نے بولا کیسے جیل میں ڈال ہو یار ایسے ہوتا ہے کیا what kind of a country are you guys making though I have no hopes from you آپ کیا کر رہے ہو آپ کر کے رہے ہو اور آپ کرنا کیا چاہتے ہو یہ آفتاب اقبال صاحب یہ زفر اقبال صاحب کے سافزہ زفر اقبال صاحب ایک بہت بڑا اردو شائری کا نام ہے he is a great poet پاکستانی poet and a very very big name بہت بڑا نام ہے اردو شائری کا ان کے بیٹے ہیں زفر اقبال صاحب اور ان کا شو آتا ہے آپ یوٹیوب پہ جائیے خبرناک خبرناک بھی ہے خبردار بھی ہے پہلے کسی اور چینل میں تھے اور بڑا زبردار شو ہے ٹھیک ہے اور یہ کرتے ہیں and ٹھیک ہے آپ ان کے ویوز سے disagree کرتے ہیں کبھی کبھی میں بھی ان کے ویوز سے disagree کرتا ہوں لیکن یہ کہا یار آپ نے یہ تو حد ہی کر دی یار ان لوگوں نے یار پنجاب پولیس کیا کر رہے ہو سب کو جیل میں ڈال دو ہے کوئی مو نہ کھولے پھر فیض لکھیں گے کہ بول کلاب آزاد ہیں تیرے بول زبان ڈال دوستوں تو یہ چل رہا ہے میں نے بولا کہ چھوٹا سا ویڈیو آپ کو بنا ہوں اور بتاؤں کہ کیا چل رہا ہے ابھی دیکھیں آخری میں میں آپ کو بات بتاتا ہوں very important اس چیز کا دھیان رکھنا عمران خان کو یہ پتہ لگیا ہے کہ اس کو اگر خروچ آگئی تو یہ لوگ فوج کے ڈنڈے بجائیں گے جو عوام اور مجھے پتہ لگا ہے جو میں نے پاکستان میں بات کری ہے ایک دو لوگوں سے کیونکہ ان کے گھروں کے وائی فائی چل رہے تھے چاہے ان کے سوشل میڈیا بند ہو لیکن گھروں کے وائی فائی چل رہے تھے ووٹس اپ پہ بات ہو رہی تھی جتنی میں نے بات کری ہے انہوں نے مجھے بتایا اور دو تین لوگ جو عمران خان کے سپورٹر نہیں ہیں اور عمران خان کو کرتے ہیں ان لوگوں نے بولا ہے کہ صرف پی ٹی آئی والے بندے نہیں باہر تھے ایون وہ لوگ باہر تھے جو نیوٹرل سٹانس والے ہیں جو کہتے ہیں نہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ نہ نور لیگ کے ساتھ نہ فوج کے ساتھ ہوتے ہیں نا لوگ کہتے ہیں کہ ہماری ویڈونڈ کیر وہ لوگ بھی سڑک پہ اتر ہیں وہ لوگ بھی سڑک پہ اتر ہیں کہ یار تم لوگوں نے عجیب بندہ گردی کر رکھی تو باس میں آپ کو صرف ایک چیز بتا رہا ہوں پاکستانیوں اور آپ ایک صلاح سمجھنا ٹھیک ہے میں آپ کا کوئی ایسا دوست نہیں ہوں اور اگر آپ مجھے دشمن مانتے ہیں تو آپ ٹھیک ہی مانتے ہیں گلت نہیں مانتے ہیں ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں آپ نے جس فوج کو پال پوس کے بڑا کرانا اور میں بار بار یہی کہتا ہوں آپ کو کیا لگا تھا آپ سپولے کو دودھ پلاؤ گے تو بڑا ہوگے وہ خروش بنے گا اس نے ساپ ہی بننا ہے کیونکہ اس کی فطرت میں ہے کاٹنا آپ نے بولا انڈیا اٹیک کر دے گا وہ زیدہ حمد صاحب جو ہر دوسرے دن کہتے ہیں کہ انڈیا اٹیک کرنے والا ہے انڈیا اٹیک دس سال سے تو میں ان کے ویڈیو دیکھ رہا ہوں انڈیا اٹیک کرنے والا ہے انڈیا اٹیک کرنے والا ہے اگلے تین مہنے میں انڈیا اٹیک کر دے گا کبھی کبھی جوش میں آکھوں تاریخ بھی بتا دیتے ہیں تو یار میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں باقی لوگ بھی ہیں بس انڈیا گز گیا ایک اور ہے میں ان کا صاحب کا نام بھول گیا بزرگ ہیں وہ وہ کہہ دیتے ہیں یار بس انڈیا کسی بھی سمیں ریفیل بھیج سکتا اور لاہور پر بم گر آ سکتا ہے تو پورے ایک قوم کو پاکستانی قوم کو ایک ڈر کے محول میں بنا رکھ ابھی انڈیا اٹیک کر دے گا اور سب دوبک کے بیٹھیں بس آنے والا ہے بم گرنے والا ہے بم گرنے والا ایک اکھٹے ہو جاؤ فوج کے لئے فوج کے لئے اکھٹے ہو جاؤ سب لوگ ایک ہو جاؤ چھوڑو یہ چھوڑو نواز شریف چھوڑو عمران خان چھوڑو زردادی سب چھوڑو فوج آسیم منیر کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ تو سارے پاکستانی کھڑے ہو گیا آسیم منیر کے پیچھے اب پھر وہ کہتا اچھا لاؤ ایک سفید مور لاؤ کچھ سٹرابیری لاؤ کچھ کورما لاؤ وہ میرے فریج میں ڈالو فریج میں میرے کورما ہے ایک سفید مور ہے سٹرابیری ڈی فریزر میں ہے very good واللہ حبیبی اب آیا مزا اب چلو کافروں کی اوپر جہاد کرتے ہیں یہ بے کوب بنا رہے ہیں یہ آپ لوگوں کو بے کوب بنا رہے ہیں 75 سال سے اور اگر آپ پاکستان سٹڈیز کی کتاب آپ کو جلا دو گے اور جو پاکستانی ہی انٹیلیکچول ہیں آپ ان کی بات سنو کبھی یا ان کی کتاب میں پڑھو آپ کو پتہ لگے گا کہ ہندوستان نے نہ کبھی آپ کو اٹیک کریا 1971 میں بھی ہم نے آپ کو اٹیک نہیں کریا تھا اور اگر آپ کو وشواس نہیں ہے تو آپ اپنے خود کے جنرلز کی کتاب آپ پڑھ لیجیے پڑھنے لکھنے کا ریواز تو رہا نہیں پاکستان اپنے جنرلز کی کتاب اٹیک پاکستان آپ نے آپریشن چنگیز خان لاونچ کرا دو دسمبر کو دو دسمبر کی شام کو انڈیا ڈیکلیرڈ ڈور آپ نے 11 ائر بیسز آپ پڑھئے آپریشن چنگیز خان کیا ہے پاکستانی ائر فورس کا آپ پڑھئے آپ کہتے 71 میں ساجش ہو گئی ہے یہ کر دیا ہے وہ کر دیا ہے 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 چھوڑو تاریخ پڑھو اپنی آپریشن جبرالٹر کے بارے میں بات کرو 1965 کی بات کرو آپ 1965 کی بات کرتے نا آپرے کس نے اٹیک کر رہا پہلے پھر آپ کہتے ہیں ساجش ہو گئی ہے وہ کچھ نہیں ہو گیا ہے سب ٹھیک ہے اب ایک کام کرو ہے ہے کر کے آرام سے سو جاؤ میجر کا ویڈیو دیکھ کے ہیش کرو کوئی دکت نہیں ہے ٹھیک ہے اور میں پنجاب پولیس سے کہہ رہا ہوں یار آفتہ افتبال صاحب کو he's a respected personality کیوں یہ تم لوگ اپنی عزت کا بیڑا گھر کر رہے ہو ڈونٹ ڈو ڈو ڈس ڈونسنس آپ جنرلیسٹ کو کبھی اس کو مروا دیا وہ عرشت شریف کو مروا دیا کبھی یہ کیا ناٹک چل رہا آپ کیا ڈونٹ ڈو ڈس اس سے پاکستان کا نام ہی خراب ہوتا ہے پاکستان کا نام کوئی اچھا نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دنے بات دوستوں ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیلے کندوانا بلکل نہ بھولیے جہن وندے ماترم بھارت ماتا کی جہ بھارت ماترم بھارت ماترم